رفیسر صاحب وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح ہے آج جو پنجاب اتے پانتھ دے جو حالات بنے ہوئے نے اس وارے تو اڈا کی بچار ہے آپ جی نے سوال بہت زیادہ جو جو کے سمائندہ ضروری کیتے ہیں پنجاب دے پانتھ دے جاب دے حالات جڑے نے وہ بہتا سما قدی بھی سرکشت نہیں رہے یہ تھاس دست ہے پنٹھ شبد نو اسی سمجھ نہیں رہے یہ قدی اصل پنٹھ بارے اچھوٹا وہ سرکشت ہے انہوں کوئی خطرہ نہیں پر ساڑھا دخانت اے ہے جڑے ایسی اپنے وچارہ نال پنٹھ دہ کیرہ نسچت کیتی بیٹھے ہیں ساتھ رو نے بانی اندر ایک اگوائی کی تی کچھ نہ بجھے کچھ نہ سجھے دنیا گجی بھائے سانسار ایک چھپی ہوئی آگ ہے آگ جڑی دیس دیئے جندیاں لاتا بار ندر آن جندہ تمہاں اسمانی چڑے چھت تو پر دس سے اندھے پراتی منوک کیا فلگ آلینڈا ہے اندازہ لگاندہ ہے بھی اسکار بچ آگ ہے بلدی جے ہور زیادہ فیل جائے تے منوک اے بھی اندازہ لگاندہ بھی کھرنو اگ لگ گئے تے اس دے بچا واستے حال پاریاں بھی پاؤن دے ہوندے یوگندر ایس والے سادن نے کسے فائر برگیٹ والے نو فون کر دا ہے کوئی مدد دے آن دا ہے آگ نو کنٹرول کیتا جا سکتے ہیں جیڑی آگ بسدی ہوئے پر بدقسمت او آگ گئے جیڑی چھپی ہوئی ہوئے جندیاں لاتا سانونا دے سب جندہ تو ہاں اسمانی نہ چڑے کوئی ساڑی مدد دفتے بھی نہیں آئے گا تو کیوں وہ آگ چھپی ہوئی کسے پتہ ہی نہیں آسی اے بھی نہیں آسان سکتے ساڑی مدد کرے گا کوئی فائل پر گیٹ آئے گا آج ساڑی حالتے ہیں کہ کجنا بجے کجنا سجے دنیا گجیب آئے اے شپی ہوئی آگ بان گئی ہے جویں پرانے سمیں اندر گویاں دیا گھونڈی سی دس کمنٹ گویاں بار رکھ دے ہو آگ بچوں کڑکے تو انڈے اوپر لا حصہ تھلے آلی اندر لی آگنو چھپا لیندہ سکتے ہیں اوپر آراک سوا آجاندی جڑی اے اندازہی نا لگن دندی بھی اندے اندر بھی آگ بل دیئے کوئی نقصان کر سکتے ہیں ہاتھ جلا سکتے ہیں اور ساڑی اے حالت ہے کہ اسی ساڑے کاروچ ساڑے لٹریچر نو ساڑے سدھانت نو ساڑے سروپ نو ایک ایسی اگ تو خطرہ ہے جڑی جلا سکتے ہیں برباد کر سکتے ہیں اور پتہ نہیں کس ویلے اس میں بڑھ دا روح بن جانے ہیں مر اجے تک ویخ کے اسی اے اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں بھی اے اوپر لی راک جڑیے اندے تھلے بھی آگ گایا ہے کنفیوزن چار دن گزر دینے چار چنگے میسج آجان دے کوئی میڈیا ویچے چار خبران چنگیاں ساڑے من پہنیاں آجان دیاں اسی اے اوس آگ دے راک وانو سمجھ کے تسلی کر لینے بھی نہیں ہوں آہ ٹھیک ہے آہ ٹھیک ہے اسی اے کدیر نہیں اندازہ لگان دے تے اے کدیر نہیں پچھان دے بھی اندے فرول کے تا دیکھئے کہ اندر ساڑے ہاتھ جلان لے کوئی آگ گتا نہیں چھپا کے بیٹھی یہ راکھ لو آہ دکھانتا ہے آج پنجاب دا ساڑے بنائے ہوئے سوچے ہوئے پنجھ دا دشمن میں بہت دیر ہوئی پہلے بھی ایک لفظ کہہ سن کہ پچھان جلیے منوک دی ضروری کریا ہے جدو پچھان ختم ہو گئی منوک کسے بھی خیتر ویچ کدی صفل نہیں ہوں گا ساڑے بنائے ہوئے ساڑے بنائے ہوئے ساڑے بنائے ہوئے جی تجاہتی تورتے بھپارک تورتے جی بہت داروں سوڈا بھی خریدن جانا ہوئے تے او تھے سنو پچھان ہی نہ ہوئے بھی شاید کی خریدنہ ہے بھپارک تورتے جیوان دے ہار موڑتے سنو پچھان دی لوڑ ہے دی میں نے وجہ تک جاد ہے جدو کدھی چورا سی بے لے ایک شبت پڑے آسی گر سکھی دی اے نشانی دے پہلے پہلے نو لائکے تحتی پہرہ ہیٹھا ہے تحتی پہرہ برسندہ پانی تحتی پہلے پہلے تحتی پہلے تحتی دیکھوں تحتی پہلے دشمنوں میں پچھان ہوں سجنوں میں پچھان ہوں دو آنے پچھان دی لوڑ ہوں دے سجن دی پچھان کرن نال وہ نوں ترواز مل دے یہ میرا بکتر ہے مدلگار ہے میں ہونے ایک اللہ نہیں کوئی میرا ساتھ یہ میرا پلا سوچن والا ہے دشمن دی پچھان کرنا تو ہم چیتن تا بل دیئے سو چیت ہو جاندے کیمیں بچنا ہے کیمیں اندے کوئی سرکشت رہنا ہے اس لئے سجن تے دشمن دوہا دی پچھان سفلتا دیرا ہار گالتے ڈال تو ہم لوگ نا آج دا دکھانت جیڑا تسی میرے سامنے سوار رکھے آئے اندے دیکھ لو آج دا دکھانت اے ہے ساڑھے چوگردے چھوپی ہوئی آگ بیٹھی جے اب اس لئے نہ ہو جائے ہو اندے تھلے آگ گئے پتہ نہیں کس وقت پاپٹ بل جانے ہوشش اے چل رہی ہے کہ کھانے جنگی پیدا ہوئے سکھ سکھ نال ٹکر آئے پانی ماری کھیتی وہاں ساڑھی حالت ہو جائے لوگ آخن بھی نہیں سکھوڑ ہی مر رہے ہیں دعا پاسے اے جی حالات پیدا کر دکھتے جانے اس لئے اس چھوپی ہوئی آگ نوں پچھانوں اندی میری دو چار دندی دس دندی خمسورتی ویخ کے بھی اوپر رہا کھائی ہے نہیں اندی ویچ کچھ نہیں اس آگ نوں دکھان لہی ہے اس آگ نوں عویسلہ کرن لہی ہے یہ تھے آگ نہیں پر اندے اندر چھوپی ہوئی آگ جے مہتے آب والنوں پوری کمیونٹی نوں قوم نوں سکھی نوں سچیت ضرور کرنا چاہنا گروہ توڑا ارکشک ہوئے سہائق ہوئے یہ چھوپی ہوئی آگ کدھی سڑھا کاربار سڑھا جیون سڑھا 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 سروپ برباد نہ کر سکے یہ ارداس ہے پر تو ہنو بھی سچیت کرنا چاہنا چیتا ہنو دے ہو آن والا سمہ میں نوں کوئی بہت چنگا نہیں لگتا تو کھلا ہے میری پانے کا مزوری سمہ میں نوں سبحائے سمہیں تو سدنوں نے بانی بکیویاں کیا اگوں دے جے چیتیے کائت ملے سجائے اگوں چیتن دا میرا سمہ ہے سمہ کوئی بہت چنگا نہیں دشمن چھپی ہوئی آگوں ساڑھے ویچ بیٹھا ہے ساڑھے چیریاں بیٹھا ہے پتہ نہیں کس وقت ساڑھا نقصان کرنے نقصہ دن مل جان چانس مل جائے اس لئے اس چیت ہو کے اپنے تے بھگانے دی پچھان دا نیجم جیڑا ہے اوہ آوشتہن کرو جیسی آجوی اپنے بھگانے دی پچھان نہ کر سکے جیسی آجوی ساچتے چھوٹھنوں نہ پچھان سکے جیسی آجوی اسی راکھنوں تے چھپی ہوئی آگنوں چتان ہو کے نہ پچھان سکے تے پھر پچھنے سانوں کدھی نہیں بکشنا ساڑھے اپنے نقصان دے زمیوار بھی اسی آپ ہواں گے ستنوں نے تبانی بچھ آخ دتا پائیں کوہاڑا ماریا گافل اپنے ہاتھ کیول تے کیول سانوے جگان لے ہکھے ہیں بھی تُس ہی اپنے ہاتھ بچ لے کے کوہاڑا اپنے پیر تے نہ لاؤ کم سے کم اس کوہاڑے بچ پائے ہوئے دستے نوں ہی پچھان لو اوکی نہیں اینی اکبینٹیاں کر کے فتح بلانا واہلوجی کا خالصہ واہلوجی کی فتح